حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دولن لینے گئے تھے اونٹنی بھی لے کر گئے تھے جیسے آج کل گاڑی لے کے جاتے ہیں اونٹنی بھی لے کر گئے تھے تو یہ باراک میں جانا کوئی منع نہیں ہے لیکن کن اس میں ڈول باجے نہ ہو اس میں مرد عورت کا اختلاف نہ ہو بے پردگی نہ ہو اور ایسے چیزیں نہ ہو جس سے اسلام نے روکا ہے میں نے انہی آنکوش میں ریون میں پڑھتا تھا دوہزار پانچ کی بات ہے قریب ہی ایسے گرمیوں کے دن ہم اوپر چت پہ سوتے دیتے تھے قریب ہی کوئی شادی تھی ڈول بجرے پکاکے بجرے سوری رات میوزک چلتے رہے آوازیں آتی رہیں پھر اگلے دن بارا جاری تھی ریون سے گجران والا تو دولہ کا بھائی تھا اور اس کے اور چار دوست تھے شراف پھر گول لوگوں کے شراف فیتے میں جارے تھے اور راستے میں گاڑی بے قابو ہو گئے ٹرالے کے نیچے آگئی پانچوں موقع پر ہی ختم ہو انہی کانوں سے اگلے دن شام اثر کی وقت کا وقت تھا جہاں ہم وہاں سے گزر رہتے اور اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ایک دن وہ منظر تھا دوسرے دن وہ منظر تھا یہ اللہ کبھی دکھاتے ہیں کہ تم اگر نافرمانی حد سے زیادہ گزر جاؤ گے تو میں پکڑ بھی میری شدید ہے رحمت بھی میری جہاں میں غفور رحیم بھی ہوں وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ لیکن میرا عذاب بھی دردنات عذاب ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہاں ڈول باجوں سے کبھی گھر آباد نہیں ہوتے میں نے اجڑتے دیکھے ہیں گھر اجڑتے دیکھے ہیں تو برات کے ساتھ جانا اور خرافات نہ ہو کوئی ڈول باجے نہ ہو مرد عورت کا اختلاط نہ ہو بے پردگی نہ ہو ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان سے رکنا تو برات جانا کی منع نہیں ہے پھر وہاں نکاح ہوتا ہے نکاح نکاح شادی اصل میں چھے چیزوں کا نام ہے بالکل آسان صادقی کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں شریعت نے جو ہمیں بدھا ہے چھے چیزوں کا نام شادی ہے نکاح ہے شادی ہے چھے چیزیں کونسی ہیں تو اس میں فرض ہیں دو چیزیں فرض ہیں ایک اجاب اور قبول اجاب اور قبول مرد عورت کہے کے وہ اس سے کہا جائے فلانے کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا اتنے حق مار میں تم نے قبول کیا وہ کہے میں نے قبول کیا ادھر ادھر قبول وہ اجاب ہوئی ہے یہ قبول مرد کرتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کیا ایک یہ ہے اور دوسرا دو گواہوں کی موجود دو گواہوں اس پر یہ نکاح پر دو گواہ بنائیں جائیں اور ایک چیز ہے وہ واجب ہے وہ حق مہر ہے حق مہر یہ واجب ہے تو نکاح جہاں پڑھائے جاتے ہیں وہاں گواہوں کی موجودگی اور اجاب اور قبول اور ساتھ میں حق مہر لکھا جاتا ہے پھر حق مہر میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک ہیں جو غریب ہیں ایک درمیان درجے کے ایک مالدار لوگ ہیں اللہ کے نبی نے تینوں طریقے کا حق مہر ادا کر کے مجھے اور آپ کو بتایا ہے غریب ہے تو اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ حد سے زیادہ حق مہر دے دو درمیان درجے کا ہے تو اس کا حق مہر بھی اللہ کے نبی نے اکثر بیویوں کا چار سو درہم حق مہر ادا کیا ہے یہ درمیان درجے کا کم درجے کا دس درہم علماء نے لکھا ہے کم از کم دس درہم کے برابر حق مہر اس کا حساب لگا لینا اور زیادہ سے زیادہ جو حق مہر اللہ کے نبی نے عطا فرمائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو نجاشی بادشاہ نے چار سو دینار دینار سونے کا سکھا جو لاکھوں روپے میں بنتا ہے کوئی مالدار ہے وہ بھی یہ نہ کہیں کہ میں نکاح پڑھاتا ہوں تو وہ کہہ جاتے ہیں مالدار آدمی پتہ ہوتا ہے کہ مالدار ہے وہ بھی کہہ جاتے ہیں مولی صاحب حق مار شریع لکھوچا حق مار شریع بعض لوگ کہہ جاتے ہیں حق مار شریع پانچ سو روپے لکھوچا انہوں نے کہا پانچ سو روپے تو تمہارے ایک وقت کی جو ہے سیگروٹر پی خرچ ہو جاتے ہیں تو تم پانچ سو نہیں مالدار کیلئے لیکن نبی کی وہ سنت ہے کہ مال دیا ہے تو وہ اس طرح لکھوائے پھر یہ تین چیزیں تو نکاح میں دو فرس ایک واجب واجب اور تین چیزیں ہیں جو مسنون ہیں ایک خدبہ پڑھنا پڑھنا خدبہ پڑھنا مسنون ہیں شوارے تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے اور تیسرا ولیمہ ولیمہ میں بھی اللہ کے نبی نے تینوں طرح کے لوگوں کو راحت دکھایا ہے حضرت 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 زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ نکاح ہوا زید بن حرسہ کی بیوی اللہ نے یہ عجیب نکاح تا اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا اللہ فرمارے وزوجنا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا بکری کا گوش کھلایا پیڑ بر کر کھلایا سب اس موقع پر یہ عالی درجے کا ولیمہ ایک درمیان درجے کا ولیمہ وہ اما عیش رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ اس موقع پر بات جگہ آتا ہے کہ ستو پلایا اللہ کے نبی نے اور کجور کھلای بات جگہ آتا ہے کہ وہ کجور کا بنوہ زبیب وہ پلایا یا لبی بطمر وہ پلایا یعنی کجور کا نیچوڑا ہوا رس وغیرہ پانی میں گھلا کر اس سے کجور وہ پلایا اور نبی زتمر اور کجور کھلای یہ درمیان درجے کا ولیمہ کم درجے کا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا تو آپ سفر سے واپس آ رہے تھے اس وقت رخصتی ہوئی پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے نبی نے آزاد کیا اور پھر نکاح فرمایا اگلے دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر کوئی پنیر لے کر آیا کوئی گھی لے کر آیا کوئی جو لے کر آیا کوئی یا ہے کجور لے کر آیا اللہ کے نبی نے چمڑی کا دسترخان بیچھایا سارا سامان اس پر رکا صحابہ سے فرمایا کھاؤ بیٹھ کر سب نے کھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا ولیمہ اگر ہمارے بائی اسفال صاحب یہ ولیمہ کریں تو اول تو ہم ہی نہیں چھوڑیں یہ کوئی ولیمہ نہیں یہ بھی نبی کی سنت ہے اگر کسی کی استعداد نہیں لوگ کہتے ہیں میری ناک کٹی جویسی میرے برادری کیا آقصان لوگ کیا آقصان نہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں آیا ہے نہ آسکتا ہے اللہ کے نبی کی ہر ہر سنت میں خیر و برکت ہے اگر ہم اس سنت کو اپنائیں گے کوئی زیادہ لمبے چھوڑے نہیں ایک آدمی مدفور گڑھ میں کئی آدمی ملے ایک آدمی تو وہ بھولتا ہی نہیں بیٹے کا نکاح کیا ولیمہ دی دوم دام سے ولیمہ دیا یا کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے میرا بیٹا اس بینک سے کرزہ لے رہا ہے میں نے کہا کیوں کرزہ چڑ گیا نکاح کیا تھا تو وہ کرزہ لے رہا ہے اس نے کسی مولوی صاحب سے فتوہ بھی لیا میں نے کہا بلکل ناجائز ہے پھر اگلی بات اس نے کی یہ فلانے سے آپ کا تعلق ہے آپ ذرا اسے کہیں ہماری مدد فرمالے تو میں نے کہا یہ مسئلے پہلے سے پوچھ دیں تم نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ولی میں کر لیے لوگوں نے واروا کر لیے اب تم سوت پہ لے کرزے لے رہے تاکہ لوگوں کے ادا کر دیں ان سے جان چڑھوالے تو یہ پہلے پوچھنا چاہیے اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری یہ شادی آگئے تو اللہ کی قسم سو اور کام درست ہو جائے گھر آباد ہو جائے تو آج سے نیت کریں جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں وغیرہ کے نکاح سنت کے مطابق علماء سے پوچھیں کہ کیسے کرنا چاہیے کہ باقی چیزیں بھی گزر جاتی ہیں ڈول باجے والی رات بھی گزر جاتی ہیں اللہ رسول کی فرمانبرداری اطاعت میں جو رات گزری وہ بھی گزر جاتی ہیں لیکن قیامت کے دن ایک مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک فرمانبرداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے پر ہم سب کی تمنہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھائے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نکاح سنت کے مطابق کریں کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ اور پھر آخری بات دھر سامان سے آباد نہیں ہوتے دھر میٹھے بول سے آباد ہوتے دھر میٹھے بول سے آباد ہوتے بعض لوگ تو زیادہ سختی کرتے ہیں گھر میں بیویوں کو گھلیاں دیتے ہیں مارتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں وہ اپنا موں بنا کے جاتے ہیں گھر میں دوستوں کے ساتھ انسی مزاد کرتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ ایسے پارا چڑھا ہوتا ہے یوزے پندرین عام طور پر محاورے میں کہتے ہیں بارہ بجے ہوتے ہیں تو گھر میں جاتے ہیں جائسے یا بعض لوگ وہ بلکل ہی جائز ناجائز کاموں میں بیوی کے مانتے ہیں بیوی کے ماننا کوئی برا نہیں لیکن نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں ہمارے 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 کوئی کوئی تھوڑا بہت بیوی کے ماننے لگ جاتا کہنا ہے ایران مرید تھی وہ بھی خیر نہیں کوئی جو ہے سختی کرے گھڑا ظالم ہے گھڑا فیران بن گیا نہیں اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا یارہ بیویاں ہیں دو بیویوں کا زندگی میں انتقال ہوا نو بیویاں تو ایک وقت میں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جوتا خود سی رہے ہیں کپڑا خود سی رہے ہیں چولے میں آگ جلارے ہیں اور نبی کی داڑی سے دوہا اٹھا ہوا نظر گھر باہر ہوتے تھے غمگین غمگی وجہ سے ہاتھ پھیرتے تھے اپنی داڑی میں امت کا غم تھا لیکن گھر میں جاتے تھے تو گھر میں خوش نظر آتا بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ